اسلام علیکم ایم ریحانہ یاسمین انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر اوری فلیم ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ماش کا امیزنگ امیزنگ پرادکٹس کے ساتھ سیلز ایکشن اس پر ہمیں فارٹی سکس ہنڈرڈ کی سیونگ ہوگی اس میں ہمارے پاس تین آپشنز ہیں تین آپشنز کی پرادکٹس جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ الگ الگ شیئر کر رہی ہوں کلیر پکچرز اور کوڈز سو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنے میں آسانی ہو کہ آپ کو کونسی پرادکٹس لینی چاہیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں فرسٹ سیلز ایکشن کا جو فرسٹ آپشن ہے وہ کیا ہے اس میں ہمارے پاس تین پرادکٹس ہیں فرسٹ پرادکٹ ہے دا وان گلیٹر ٹاپ کوٹ سیکنڈ ہے دا وان ہائی امپیکٹ آئی پینسل جس کے ہمارے پاس سلور کروم شیئر ہے اور تھرڈ ہے دا وان لاسٹنگ شائن لپ گلوس اب ہم دیکھتے ہیں آئی پینسل آئی پینسل جو ہے ہمارے پاس آپ کے پاس کیٹلوک میں آپ لوگوں نے پہلے دیکھی ہوگی دا وان ہائی امپیکٹ اس کے ہمارے پاس پہلے تین شیئرز تھے اب یہ ہمارے پاس جو آپشن ہے یہ ہے سلور کروم یہ دیکھنے میں آپ کو جو سلور کروم لگ رہا ہے یہ تھوڑا سا آپ کو شیئر لگنے میں آپ دیکھیں یہ میں نے آپ کے لئے کلیر پکچرز اس کی ڈاؤنلوڈ کی ہیں آج فرسٹ ہے تو اب بھی پرادکٹس میرے پاس نہیں ہیں جیسے ہی میرا آرڈر آتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ان کے ڈیموز بھی شیئر کر دوں گی آئی پینس یہ دیکھیں یہ لگنے کے بعد یہ اس طرح کا اس کا امپیکٹ ٹکائے گا تو یہ ہے ہماری فرسٹ پرادکٹ سیکنڈ پرادکٹ اس میں ہماری جو ہے وہ ہے دہ وان گلیٹر ٹاپ کوٹ یہ ٹاپ کوٹ ہے یہ آپ اگر چاہیں تو اس کو ایز اٹس بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک پکچر ہے اس کو آپ دیکھ لیں اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنے نیلز پر ایسے اپلائی کریں اگر آپ کا دل چاہتا ہے کسی بھی کلر کا نیل پینٹ آپ یوز کر رہے ہو اس پر آپ اس کو ایز اگلیٹر ٹاپ کر سکتے ہیں کوٹ اس کا یوز آپ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی امیزنگ ہمارے پاس سیکنڈ آپشن ہے اس کے بعد اسی میں تھرڈ جو ہمارے پاس پرادکٹ ہے وہ ہے دہ وان لاسٹنگ شائن لپ کلوس یہ جو لپ کلوس ہے اس کا شیڈ ہے کریمی بیری اور یہ بہت ہی یہ میں اس کے آپ کو کلیر شیڈ سکھا دوں اپلائی کرنے کے بعد یہ ہمارے لپس پیس اس طرح کا اس کا کلر آئے گا یہ ہمارے پاس ہے ہمارا فرسٹ آپشن جس کی میں نے آپ کو تین جو اس کی پرادکٹ ہیں ان کو ڈیٹیل میں بتا دیا یہ آپ کے پاس فرسٹ آپشن ہے یہ آپ کو ملے گا سیونٹی فائف بیپیس کا آرڈر کمپلیٹ کرنے پر یہ آپ ٹکرو میں بھی کر سکتی ہیں سنگل آرڈر میں بھی کر سکتے ہیں اور یہ آپشن آپ کو ملے گا جسٹ 3.99 روپیس میں اب ہم دیکھتے ہیں اس کا سیکنڈ آپشن سیکنڈ آپشن جو ہے وہ ہے نوویج پور اینڈ لائن پرفیکٹر یہ ہمیں ہنڈرڈ بیپیس کمپلیٹ کرنے پر ملے گا اور ملے گا جسٹ 4.99 روپیس میں اس پروڈکٹ کا یوز کیا ہے یہ دیکھیں اس کا کام یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ آپ کو ایک فلاولیس سکن آپ کی دے گی ہوگا یہ کہ ہماری جو سکن ہے سارا دن جو پلوشن، سٹریس ہے، لیک آف سلیپ اس کی وجہ سے ہماری سکن پر اوپن پورس بن جاتے ہیں سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ ہماری فٹیگ کے سائنس ہیں اور فائن لائنس جو ہیں ان سب کو یہ پروڈکٹ جو ہے یہ کور کرے گی کور کس طرح سے کرے گی کہ اس پروڈکٹ میں ایک ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے جس کو کہتے ہیں آپٹیکل بلرنگ ٹیکنالوجی جس سے آپ کو لگانے کے بعد ایک ایسا ایفیکٹ آئے گا کہ آپ کی سکن بلکل فائن سمود اور سلکی میٹ ایفیکٹ آئے گا جیسے کہ بلکل میٹ ہے اس کا فارمولا ایسا ہے کہ لگانے میں یہ آپ کو سیمی ٹرانسپیرنٹ سا ہے آپ جب اپلائی کریں گے تو یہ آپ کی سکن پر بلکل ایبزورب ہو جائے گا اور آپ کی سکن جو ہے اس پر سے کسی قسم کے بلامش فری ہو جائے گی کمپلیکشن آپ کا کلیر ہو جائے گا اور اس کا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک پاوڈری سی سمود سی آپ کی لک آئے گی ایسے لگے گا جیسے آپ نے فیس کے اوپر کچھ میٹ فینش ہے اس کا جو پاوڈری ہے یہ ہمارا آئل بھی کنٹرول کرے گا لگانے کے آپ کے پاس تین آپشنز ہیں ساری فرسٹ اوپشن یہ ہے کہ آپ کے جو ٹارگیٹ ایریا ہے لائک اوپن پورز ہیں آپ کے ایرگولر سکن ٹون ہے کہیں پر اور فائن لائنز ہیں آپ سیمبل وہیں پہ اپلائی کریں اور اس سے آپ کی ایک دم سے آپ کو ایک مات فینش سمودھ آپ کی فینش آ جائے گی سیکنڈ اوپشن یہ ہے کہ اگر آپ بیس یا کچھ بھی میک اپ کرنا چاہ رہی ہیں تو میک اپ کرنے سے پہلے آپ اس کو پورے فیس پر اپلائی کر لیں اور جو ٹارگیٹ ایریا ہے اس پہ تھوڑا سے زیادہ لیئر لگا لیں اس کے بعد آپ نے جو بھی میک اپ کرنا ہے آپ نے بیس لگانی ہے پاوڈر لگانا جیسے بھی میک اپ کرنا چاہ رہے ہیں ویسے کر لیں اور تھرڈ اوپشن اس کو یوز کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ نوویج کی پوری ڈیلی کیے روٹین یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو سمپل اپلائی کرنا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنی سکن جو ہے اس کو اپنی فیس کریم اور جو سیرم جو ہے اس کو اپلائی پہلے کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کو آپ اپلائی کریں گے میٹ فینش کے لیے تو یہ ہمارے پاس جو ہے آپشن ہے بہت ہی امیزنگ نوویج پور اینڈ لائن پرفیکٹر جو کہ آپ کو ہنڈرڈ بی پیز ماش میں کمپلیٹ کرنے پر چاہے آپ ایک آرڈر میں کر لیں چاہے ٹکرو میں کر لیں آپ کو جسٹ فور نائنٹی نائن روپیز میں ملے گا یہ تھا ہمارا سیکنڈ آپشن اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا تھرڈ آپشن اس میں جو ہمارے پاس پرادکٹس ہیں وہ ہیں تین اس آپشن کی جو تین پرادکٹس ہیں اس کو لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ہنڈرڈ بی پیز کمپلیٹ کرنے ہیں ان دا منتھ آف مارچ فرس مارچ سے لے کے اکتیس مارچ تک ایک آرڈر میں کر لیں ٹکرو میں کر لیں یہ تینوں پرادکٹس آپ کو سیلز ایکشن میں جسٹ فور نائنٹی نائن روپیز میں ملے گی سب سے پہلے اس کا جو فرسٹ آپشن ہے دہ ون لاسٹنگ شائن لپ لاؤس جو لپ لاؤس ہے اس کا آپ کو کوڈ نظر آرہا ہوگا اور نام بھی یہ ہے سپارکلنگ چیری جو ہمارا فرسٹ آپشن ہے اس میں بھی ایسا ہی ایک لپ لاؤس ہے سو آپ اس سے کنفیوز نہ ہوئے گا اس کی میں نے آپ کو کھلیر پکچرز دے دی اور یہاں پر میں آپ کو اس کا تھوڑا کمپیریزن دکھا دوں دونوں ہی چیری ہیں ٹھیک ہے اور جو فرسٹ آپشن میں ہے اس میں گلیٹر نہیں ہے وہ کریمی چیری ہے اور جو سیکنڈ آپشن سوری تھرڈ آپشن میں جو ہمارے پاس ہے جس کی نیچے آپ کو پکچر نظر آرہی ہے یہ گلیٹری ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کس میں گلیٹر ہے سو کلر دونوں سیم ہی ہیں یہ سپارکلنگ چیری ہے اور جو ہمارے پاس فرسٹ آپشن میں تھا اس ون اس اس کریمی بیری آلماس اپلائی کرنے میں انیس پیس کے فر کے ساتھ ٹون ایک ہی آرہی ہے یہ کریمی ہے اور وہ سپارکلی ہے سو اس کا آپ کو جیسا بھی آپ پسند کرتے ہیں وہ آپشن آپ چیز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس آپشن کی جو میں کہتی ہوں کہ امیزنگ پروڈکٹ ہے وہ ہے دون کلر کریکٹنگ اینڈ فکسنگ پاوڈر یہ دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کچھ شاید آئی شیڈز ہیں یا کچھ اس قسم کی کٹ ہے لیکن یہ فکسنگ پاوڈر بھی ہے اور کریکٹنگ بھی ہے بہت ہی امیزنگ پروڈکٹ ہے اس میں بیسیکلی چار ٹونز ہیں جو کہ آپ انڈویجول بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی آپ یہ چاروں کلر کے جو پاوڈر ہیں الگ الگ یوز کر سکتے ہیں کریکٹنگ کرنے کے لیے اور اگر آپ چاہیں تو چاروں کو مکس کر کے آپ فکسنگ کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہوتا ہی ہے کہ جو پرپل کلر ہے جو کہ آپ کو سب سے اوپر ٹاپ پر نظر آرہا ہے آپ کی سکن یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں یہ آپ نے کس طرح سے اس کو اپلائی کرنا ہے تو آپ اپنے فیس پر سے دیکھ لیں کہ آپ کو کہاں پر کس کلر کو یوز کرنے کی ضرورت ہے پرپل جہاں پر یالو ٹونز ہیں آپ وہاں پر اپلائی کریں گے اورنج جو ہے آپ کے ڈارک سرکلز اور بلو شیڈز کہیں پر ہوں اس کو آپ منیمائز کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ مجھے سب سے زیادہ مزے کا یہی لگ رہا ہے کہ ڈارک سرکلز ہمارے جو نائف سٹائل ہے اس میں ہم سب لوگوں کے کامن ہیں تھرڈ آب اس میں جو کلر ہے وہ ہے ییلو جو کہ آپ کے پرپل ٹونز جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں جہاں کہیں پی فیس پہ ہوں آپ ان کو ہائیڈ کر سکتے ہیں اور لاسٹ من ہے گرین جو کہ آپ کی ریڈنس فیس پر کہیں پر بھی ہے اس کو جو ہے آپ کیٹر کرنے کے لیے اس کو ہائیڈ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کا یہ ہے کہ آپ تینوں چاروں کلرز الگ لگ چاہیں یوز کریں جس کی ضرورت ہے اس کو یوز کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو یہ جب چاروں کلرز مکس ہوں گے تو یہ آپ کے پاس جسٹ ایک نیوٹرل شیڈ بن جائے گا آپ اس کو آپ کا جو پاودر برش ہے اسے اپلائی کر سکتے ہیں فیس پہ اور یہ آپ کا جو میک اپ جو ہے اس کو یہ فکس کر دے گا اگر آپ نے اس کو میک اپ کر رہے ہیں اس کے اب دو آپشنز آپ کے پاس آئیں گے کہ آپ نے اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے یہ تو ہو گیا کہ آپ نے اس کو کہاں کہاں یوز کرنا ہے یوز کرنے کے لیے آپ کے پاس آپشنز یہ ہے کہ اگر آپ اپنی فاؤنڈیشن اور کنسیلر جو ہے وہ اپلائی کرنے سے پہلے مطلب آپ اپنے فیس پر اس کو یوز کریں گے ایمپرفیکشنز جو ہیں ان کو کریکٹ کریں گے پھر کنسیلر اور پھر فاؤنڈیشن لگائیں گے پہلا آپشن یہ ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ انہی چیزوں کو لگانے کے بعد ان کو فکسر کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی آپ نے کریکٹ کر لیا کہیں بھی آپ کو ریڈ لگانا پڑ سکتا ہے دارک سرکلز پر آپ کو آرنج لگانا پڑ سکتا ہے ریڈنس ہے تو گرین لگانا پڑ سکتا ہے جیسے بھی آپ نے اپلائی کیا پھر اس کے بعد آپ نے کنسیلر اور فاؤنڈیشن لگایا اب یہ آپ کا جو پورا پیلٹ ہے آپ اس کو ایزا ہول برش کے ساتھ لگا کے اپنے میک اپ کو فکس کر لیں گے تو یہ ایک دم سے آپ کا جو میک اپ ہے اس کو فکس بھی کر دے گا اور آپ کا کنسیلر اور فاؤنڈیشن ہے وہ اپنی جگہ پر فکس پر رہیں گے اور آپ کا پاوڈر بھی یوز ہو جائے گا اور آپ کی ایک میک جو ہے وہ لک بھی آ جائے گی تو بہت امیزنگ پرادکٹ ہے کوشش کریں اس سیلز ایکشن کا جو آپشن ہے اس کو جلدی سے اویل کر لیں کہ ہی آؤٹ او سٹاک نہ ہو جائے اس کی تھرڈ پرادکٹ امیزنگ یہ ہمارے پاس ہے ایک ادد آئی شیڈ جنٹل بیج اس کا جو شیڈ جو ہے اس کا کلر ہے یہ دیکھیں اور یہ لیکوڈ میٹ آئی شیڈو ہے اور مزے کی بات جی ہے کہ یہ لیکوڈ ہے لیکن یہ میٹ ہے جیسے ہی آپ اس کو آئیز پر پلائی کریں گے یہ دیکھیں اس طرح کا آپ کا ایک نیچرل لک میٹ فنش آئے گا اور یہ ایک ویلوٹی میٹ پاوڈر میں ٹرانسفر ہو جائے گا اور آپ کو یہ کریمی آنکھوں پر کریمی اس کا ٹیکچر نہیں آئے گا تو یہ اس طرح کا ایک افیکٹ بنے گا اور یہ اس کا جو شیڈ ہے اس کی جو میں نے آپ کلیئر پکچرز دکھا دی اب آپ کے پاس یہ سب آپشن موجود ہیں سیونگ آپ کو ہوگی 4600 کی ان امیزنگ آفرز کو آویل کرنے کی لیے آپ کے پاس ٹائم ہے 31 مارچ تک کا کوشش کریں کہ جلد سے جلد اس کو آویل کریں میں نے اپنی پرادکٹس کا آرڈر کر دیا ہے جیسے ہی میرے پاس یہ پرادکٹس آتی ہیں میں آپ کے ساتھ ان کا ڈیموز بھی شیئر کر دوں گی سو ڈیموز تیوند